اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے شیڈ کا اوورویو دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ دوستو میں آگے ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں میں آپ کو اپنے اس برڈ شیڈ کے مکمل کاسٹ اور اس کو بناتے وقت کون کون سی احتیاط آپ نے کرنی ہے اور کون کون سی ضروری باتیں ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی ایک ویڈیو میں گائیڈ کروں گا آپ کو ابھی اس شیڈ میں میں نے تین پورشن بنائے ہیں ایک پورشن میں میرا ارادہ تھا کہ رنگنے کی کالونی لگا لوں اور دوسرے میں میں نے لاؤ ورڈز اور تیسرے میں جاوہ کی کالونی کا میرا پلان تھا تو رنگنے کی کالونی لگاتے ہوئے جب میں نے رنگنے کو کالونی میں چھوڑا تو مجھے کافی مشکلات کا سامنہ پیش کرنا پڑا اور یہ آپس میں ایڈیسٹ نہیں ہو رہے تھے اس لئے ان کو پھر مجھے سیزن سے دو تین ماہ قبلی کیج بائی کیج لگا دیا تاکہ اچھی بریڈ آسل ہو سکے اور ماشاءاللہ الحمدللہ کافی اچھے پیرس ہیں ناؤ پیرس میرے پاس سٹیم رنگنکس کے ہیں ایک پیر میرے پاس راہ کا ہے اور اس کے علاوہ کچھ پیرس میرے پاس ایکزیویشن کے ہیں ڈاو کا ایک پیر موجود ہے لاو ورڈز میں نے حتم کر دیئے تھے اور وہاں پہ میں نے ابھی سٹیم ڈائمنڈ ڈاؤ کی کالونی لگائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس جو تیسرا پورشن ہے اس میں میں نے جاوہ کی کالونی لگائی ہوئی ہے اور الحمدللہ اچھی بریڈ آ رہی ہے دوستو یہ پیرس میں نے لاور سے منگوائے تھے میرے بہت ہی اچھے بھائیوں جیسے دوست ہیں میاں سوہیل انہوں نے پروائیڈ کی اور ماشاءاللہ تمام بانڈڈ پیر ہیں اور انشاءاللہ سیزن میں مجھے اچھا اوٹ پڑ دیں گے دوستو رنگ نیک کی کالونی اور ان کالونیوں کو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ میں خود جاب کرتا ہوں اور میرے پاس اتنا ٹیم نہیں ہوتا کہ میں ان کو ون بائی ون ان کا دانہ پانی چینج کر سکوں اس لئے میں نے شروع میں کالونی لگائی تھی لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ کالونی میں یہ اچھی بریڈ نہیں دیں گے اس لئے پھر میں نے ان کو کیج بائی کیج لگا دیا اور اب میں تو جاب پہ ہوتا ہوں لیکن ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی ان کو بڑے اچھے طریقے سے منیج کر رہے ہیں تو دوستو آپ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی گی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ آگے میں ان کی بریڈنگ پراغرس اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفکیشن ٹائم پہ مل جائے اور میں نے ویسے بھی ایک ویڈیو بنانی ہے جس میں میں آپ کو اس شیٹ کے بارے میں مکمل کاسٹ اس پہ کتنا خرچہ ہے اس کو بناتے ہوئے کون کون سی چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ان کے بارے میں مکمل گائیڈ کروں گا تو اس لیے آپ نے بیل آئیکن لازمی پرس کرنا ہے تاکہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفکیشن پہنچ جائے دعوہ میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ